موسیقی 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 انہوں نے کہا کہ تمہاری کو آنکر کی نظر لگی ہے لگی نہ جائے اور وہ کہہ ہی نہ دے تو میرے خل سے ہم چلتے ہم اپنے آج کے ٹھوڑے سے ٹوپک کی طرف چلتے ہیں کیونکہ مجھے اور آپ کو تو اب اتنے سال ہو گئے ہیں کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں اگر ہم اپنا نام نہ بھی بتائیں تو ایوریون نوز کہ میں فاطمہ جدور اور نمال لشاری ہیں ایک اپیسوڈ میں ہم نمال لشاری بن جائے گا اور آپ فاطمہ بن جائیں گے اور میں فاطمہ بن جاؤں گے آپ کے تو زندگی کا سب سے خوش نصیب دن ہوگا کہ آپ میں بن جائیں گے سیریس نہیں ہم آج نمال لشاری کیا لے کر آئے ہیں ہمیں آج فاطمہ آج میں بڑا ایکسائیٹڈ ہوں کہتے ہیں کہ ٹرنڈز have changed وقت کے ساتھ چلنا چاہیے پہلے کے دور میں مرد حضرات اپنی خاص توجہ نہیں اپنے اوپر دیا کرتے تھے جو ایک چیز ہے کہ میں تو مرد ہوں میں تو لڑکا ہوں میں فیشل کروں گا مجھے اپنی سکن کو اچھا کیوں کرنا ہے مجھے اپنے بالوں کو اچھے کرنے کی کیا ضرورت ہے اب وقت بدل گیا سو اس بدلے وقت میں میں خود بھی بدل گیا ہوں ٹھیک ہے سو مجھے یہ جو ٹوٹکے شوٹکے ہوتے ہیں یہ جو ان کو بیوٹی ہیکس بھی کہتے ہیں آج کل یہ میں نے یہ ورڈ سیکھ لی ہے بیوٹی ہیک ہاں میں دیکھ رہی ہوں تو یہ فاطمہ یہ بڑا ضروری ہے یہ بہت ضروری ہے آج کی اس اپیسوڈ میں مجھے یہ پتا ہے کہ فاطمہ کے پاس ایسی ایسی ٹپس ہیں ایسی 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 ہیکس ہیں بلکو ہے اور میں ساتھ ہی کہنا چاہوں گی کہ کچھ چیزیں جو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے شو میں ایڈ کریں جو تھوڑا سا میں آپ لوگوں کا یہ ٹائم لوں گی کہ یہ آپ سب لوگوں کو پتا ہے کہ انسٹاگرام پہ ہم لوگ ڈالتے ہیں اپنا اور میں نے جب کل رات کو ڈالا اور میں نے لوگوں سے کہا کہ آپ لوگوں ہمیں اپنے بیوٹی ہیکس بتائیں اور میں اور نمان آپ کو اپنے بتائیں گے تو بہت سارے لوگوں نے بہت ایسی ایسی چیزیں کو شیئر کی جو مجھے لگتا ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی جو مجھے بھی نہیں پتا تھی کہ اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن ایک نئی چیز جو میں اور نمان نشاری اپنے شو میں ایڈ کریں وہ ہے بیسیکلی آپ لوگ ان شو جو ہم اپنے نیک شو سے شروع کریں گے نمان جو ہم لوگوں نے سوشل میڈیا کی بات کی تھی کہ ہم لوگ پیس بوک پہ لائی بوا کریں گے اور آپ لوگ ہم سے بات کیا کریں اور پلس میں چاہوں گی کہ ہم لوگ اپنے پرانے وقت کو دوبارہ جیئیں جو ہمارے وہ ماں باپ کی انجوائیمنٹس تھی جو ہماری انجوائیمنٹس تھی وہ خطوں کو پڑھنے کا جو ایک مزہ تھا وہ اپنا ہی ایک مزہ تھا تو میں چاہوں گی کہ آپ سب لوگ مجھے اور نمان نشاری کو کچھ خط خطوت کا جو ایک کیا اسے کہیں گے متنجن نہیں یہ مجھے پتہ جو ایک خط خطوت کا جو ایک طریقہ ہوتا تھا آپ لوگ وہ ہمیں خط لکھنا شروع کریں خط جب کہہ دیا تو خطوت کہنے کی ضرورت نہیں دیا آپ لوگ ہمیں بھی خط لکھیں اور سب سے بڑی چیز ہے اس سے ہمارا اور آپ کا رابطہ اور قریب ہو جائے گا اور آپ لوگوں کے خط میں ادھر پڑھا کروں گی اور مزہ آیا کرے گا جو آپ ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں نمان بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو آپ کی بہت ساری چیزیں پوچھنا چاہیں گے بہت سارے ہمارے لڑکے ایسے ہیں جو چاہتے ہیں نمان لشاری کی طرح لگنا جو چاہتے ہیں کہ اپنے کیریئر سنگنگ کیریئر میں انکرنگ کے کیریئر میں یا پروڈکشن کی کسی چیز میں آنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس نمان لشاری ہیں اور اگر تھوڑا ایسا کچھ مجھے بھی پسند کرتے ہیں اور مجھے کوپی کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ مجھ سے بھی بات کر سکتے ہیں یہ وہ ذریعہ ہوتا ہے پیار کا اچھا فاطمہ آپ نے اتنی پیاری بات کی اور میں آپ کی بات کو اگین اس لیے ریپیٹ کروں گا کہ یہ بڑی امپورٹن بات ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیٹرز کو آپ کے خطوط کو ضرور شامل کریں پروگرام کے اندر اور جو آپ نے ایک بات کی ہے نا کہ خط لکھنے میں جو مزا ہے اور اس کے بعد اس کو پڑھنے میں جو مزا ہے ہم اس کو مزتشف bout کےistä اس تاری پرانی یادوں کو مزتشف bout کے ریپیٹ کرتے ہیں کہ ہمارے استرادناülerوں کو پڑھنے میں ہمارے بزرگ ہوا کرتے تھے اور جب کھ Irans کے یق niet recession خطوط زیادہ ہوتے ہیں تو زیادہ لکھے میں چاہتی ہی مجھے زیادہ لوگ لکھے ہاتھ میں چاہوں گے یہ سنے کہ خط کے اوپر پرفیوم بھی لوگ چھڑکے بھیجھتے تھے پہلے زمانے میں وہ بیسکلی مجھے لگتا ہے کہ وہ زیادہ لوگ لیٹرز میں ہوتا تھا لوگ لیٹرز میں ہوتا تھا اچھا لیکن ایک بار آپ کو بتاؤں ایک اور ایک اور ایکسپریشن مجھے بڑا پسند تھا کیا کسی کی برچڈے ہوتی تھی یا کسی کی انیورسٹی ہوتی تھی یا اید ہوتی تھی سپیشلی اید سپیشلی اید پہ تو اب بھی لوگ کارڈ وغیرہ دے اید مبارک کے کارڈ وغیرہ دے تھے یہ وہ چیزیں جو ہم لوگوں نے بھی کی ہے اور اید سٹالز لگے ہوتے تھے ہم لوگ جاتے تھے خاص خریدتے تھے کارڈ کے کازنز کے لیے کارٹونز والے بڑوں کے لیے تو وہ چیزیں جو واپس آ جانی چاہیے اور کیٹو کی اب یہ ایک نئی جو ایک چیز ہے جو میں نے کہا کہ نیکس ٹائم سے انشاءاللہ ہمارے شو ان کو مزید آج سے بھی ہم نے کچھ چیزیں دیفرنٹ کیا اور آگے بھی مزید دیفرنٹ اس لیے کیونکہ ہم کیٹو میں یہ چیز چاہتے ہیں کہ ہم اپنی پرانی جو چیزیں ہیں ان کو دوبارہ لے کر آئے جو تمیز والی چیزیں ہیں جو تہذیب والی چیزیں ہیں اس ناج گانے کو کچھ عرصے کے لیے اس صبح صبح کے لیے تھوڑا سا کام کر کے ہم اپنے وہ جو پرانے جو ہمارے ریال مورننگ شوز تھے ان کو دیکھنا شروع کرتے ہیں اور ان کو دکھائیں گے بھی ہم آپ کو اور ہمارے شو میں شامل ہونے کے لیے اور ہمیں اپنے ٹوٹ کے بتانے کے لیے ہمیں اپنی جو بیسکلی آپ کے بیوٹی حیکس ہیں ہمیں وہ بتانے کے لیے آپ کے کال کر سکتے ہیں پور وان زیرو ڈبل ٹو فائف وان ہمارا نمبر ہے ہمیں کال کریں اور ہمیں بتائیں اور شامل ہو جائیں اور فاطمہ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں جس طرح آپ فار اگزامپل بہت سارے نوجوان بھی دیکھ رہے ہیں جو آج کل کی جنریشن کے وہ کہیں یہ ہم خطوط تو نہیں لکھ سکتے ہم کیا کسی کو خط لکھیں گے کب پوسٹ کریں گے پوسٹ آفس جانا پڑے گا تو آپ کے لیے میں تھوڑے سا آسانی پیدا کر دیتا ہوں جو تو ہمیں خط بھیجیں گے تو ہم خط پہلے شامل کیا کریں گے انشاءاللہ تعالی اپنے شوہ کے اندر لیکن اگر آپ ہمیں ایمیل بھی کریں گے تو آپ کی ایمیل کو بھی شامل کریں گے کال لیتنے السلام علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے واجب الاحترام برکردار نوئی صاحب واجب الاحترام اور میری پیاری سی بیٹی جیا اور میری پیاری سی بیٹی فاطمہ جیا تو ہے نہیں امنام تو اس کا یاد آپ جو یہ سب کو یاد کرتے ہیں صبح صبح اور آپ نے آج بیٹے کا ذکر پہلے کیا ہے بہت بہت شکریہ بیٹے جو ہیں نا وہ سارے آپ نے یوں ان کو بڑا وہ سیکنڈری کیا ہوا ہے ہاں کوئی شکی بات نہیں ہے نہیں آج آپ نے سرسرہ بڑا اچھے شروع کیا ہے جی تو اب مجھے بتائیں حاجی صاحب خطوط لکھے ہیں کبھی آپ نے خط وغیرہ لکھے ہیں بیٹا خطوط اتنے کی لکھے ہیں اتنے کی لکھے ہیں کہ ہماری انگلیاں بھی کھس گئی ہیں خط لکھے لکھے کے کیوٹ حاجی صاحب اب ہمیں آپ کا خط چاہیے جی میں انشاءاللہ آپ کو اپنا خط ضرور بھیجوں گا ضرور بزرور بھیجوں گا اور حاجی صاحب کیونکہ حاجی صاحب کے خط میں ایم شور کہ نمال نشاری کے لیے اور فاطمہ کے لیے بہت ساری دعائیں بہت زیادہ پیار اور کیٹو کے لیے اتنی ساری نصیحتیں ہم سب کے لیے نصیحتیں وہ بڑا ایک جس طرح ایک بڑے کا خط ہوتا ہے تو ہم آپ کے خط کا ضرور بیٹ کریں خط کا بھی انتظار کریں گا حاجی صاحب اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ آپ جس لکھائی سے خط لکھیں گے اور جو آپ جس اردو کا استعمال کریں گے اس خط کے اندر ہم اس کو بھی لک فورڈ کریں گے لک فورڈ ہم اس کو آگے دیکھیں گے خط میں لکھوں گا ضرور لیکن آپ وہ میری ہینڈ رائزنگ نے رہی جو پہلے تھی پیار تو ہے نا مجھے ایسے لگتا ہے کہ جس آپ کے جس لہجے میں لکھائی میں پیار ہوتا ہے وہ چیز نظر آتی ہے بہت بہت چکلیا حاجی صاحب آپ کا کال کرنے کا میرے پاس کچھ ہمارے بیوٹی حیکس جو ہمارے لوگوں نے انٹراغرام پر شئیئے تھے میں چاہوں گی کہ میں وہ بتاؤں اس کے بعد ہم اپنے بھی بتاتے کچھ بنا نہیں نہیں ہم ہم آج سے آج نہیں بنائیں آج ہی تو فاتوہ میں ناشتہ نہیں کر کے آئے آپ یہی پھر چیزیں کھا لیں جو آپ بنا رہی ہیں ماشاءاللہ بہت چارے لوگوں کے جو بیوٹی حیکس تھے ایک ان میں یہ تھا کھے اوکے جی اچھا کچھ بیچ میں لوگوں نے مذاکفی کیا وہ بھی شامل کرے ایک نے کہا بیوٹی ہو تو تب نا بیوٹی ہو تو پھر ہم آپ کے ساتھ میک اپ کر کے کمال کر لیتی ہیں میک اپ دھولنے کا شوق میک اپ دھویا اور دھولا رویا آئے 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 ایسی بھی بات لی ہے ہم پاکستانی جو عورتیں ہیں ہم بڑی خوبصورت عورتیں ہیں جی اس میں کوئی شک نہیں ہے اچھا جی کیونکہ ہمارے پاس ہماری گیسے ریلیٹی بھی تھے اچھا جی ایک نے تو کھا ہے کہ ایلو ویرا جو ہے میں یوز کرتی ہوں آپ کو فیس پی اپنے بالو پی بیسکلیجے آپ مجھے ڈپ ہی کردیں ایلو ویرا میں اور باقی میں ایلو ویرا اس ریلی ویری گود اس کے بہت زیادہ آپ کوئی کہہ سکتا ہے بیسے میں اک راز والی بات ہے چلے لیکن بتا دے بتا دے کون کہہ سکتا ہے کہ پیل حال میرے فیس پی اور میرے بالو پی ایلو ویرا لگا ہوا ہے ابھی بھی لگا ہوا ہے مائی گارڈ کیونکہ ہمیڈیٹی کی وجہ سے جب آپ سیرم اور یہ چیزیں یہ بات بہت اچھی ہے بہت غار سا سنے سارے جن لڑکیوں کو اکنیا اس کی پروبلم ہے جب وہ سیرم زیادہ تر اویل بیسٹ ہوتے ہیں جو واتر بیسٹ بھی ہیں وہ بھی اویلی کر دیتے ہیں آپ کی تی زون کو سپیشلی کر دیتے ہیں تو وٹ آئی ڈیڈ کہ میں نے سیرم کو ریپلیس کر دیا ایلو ویرا جل میرا فیس سارا دن اویلی نہیں ہوتا آلدھو میں میک اپ سارا دن کرتی ہی نہیں ہوں کہ آئیم کامپٹیبل ان ماہ سکن ٹھیک ہے تو میں نے کہی جانا بھی ہے تو پلیز خود آرہ ہر جگہ جانے کے لیے مت یوز کریں یہ بیسٹ اور یہ چیزیں جسٹ یوز کنسیلر بیسٹ سکن کو اچھا کریں لیکن ایلو ویرا جل کو اگر آپ کنٹینیوز لگاتے ہیں ٹھیک ہے ویسے بھی لگائیں اچھا فاتمہ آپ سے ایک قویسٹن میں ضرور کروں گا ایلو ویرا آج کل مارکٹ میں بڑے اچھے برانڈز نے بھی لانچ کیا کیا ہم وہ بھی لگا سکتے ہیں یا پھر گھر والا ہی ہوگانا نہیں نہیں نمان وہ بھی ہم جب کچھن سیکشن میں دکھائیں گے تو میں بطا بھی دوں گے لیکن ایک کالر ہے ہمارے پاس ہلو اسلام علیکم اسلام علیکم جی والیکم السلام جی آپ کالر کہاں سے بول رہی ہیں میں سبوہی بات کر رہی ہوں سلام بات سے بات کر رہی ہیں جی سبوہی کیسی ہیں آپ اللہ کا شکر آپ کیسی ہیں الحمدللہ جی بلکل ٹھیک تھا کیا کہنا چاہیں گی آپ آپ کا جو آج کا ٹاپک ہے وہ بہت مزے کا ہے خطو کتابت کو لے کر جی تو کیا کہیں گی کچھ خطو کتابت سے کچھ یاد تو نہیں آگیا پرانا بہت کچھ یاد آگیا ہے ہمیں یاد ہے کہ ہم جب چوتے ہوا کرتے تھے تو اید سے پہلے اور جب اوکیشن جاتے تھے تو ہم کارڈز لینے جایا کرتے تھے اپنی مزے کے ساتھ سیسکی اور ہمیں یاد ہم کارڈز لینے جایا کرتے تھے بڑی ایکسائیٹمنٹ کے ساتھ ہم کارڈز دیتے تھے سائی رات بیٹھ کے ان کو کلرز کیا کرتے تھے اچھا آپ نے کبھی شیر و شائری والے کارڈز کسی کو دیئے ہیں بکوز آئی ریمیبر کے ایک زمانہ تھا کہ بڑی مزے مزے کسم کے شیر و شائری والے کارڈز بھی عید مبارک کے ہوا کرتے تھے بہت دفعہ دیئے بہت دفعہ دیئے فنکی کارڈز تھے وہ بہت دیئے ہیں جس میں کارٹون کریکٹرز ہوتے تھے کسی کو تنگ کرنے کے لیے وہ بہت سارے کارڈز دیئے ہیں ہم لوگوں نے اپنے بچمان میں خطو کتاب بہت زیادہ کیا بائد اوے اچھا اور یہ بہت اچھی بات ہے اچھا سبو ہی یہ تو ہوگی جی ہماری خطو خطابت والا سلسلہ ایک منت کہ کوئی ایسا بیوٹی ہیک جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا ہے اور آپ آگے اپنے بچوں کو بھی دینا چاہیں گی اور آپ ہمارے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہتی ہیں ایسیچ تو کوئی بھی نہیں ہے وہی ہے کہ الویرہ جل لگا لیا کوئی بھی اگر آپ کو سن ٹین ہوا سکن کا کوئی ایشیو ہوتا ہے تو آپ الویرہ جل لگا لاتے ہیں جو آپ کے گھر میں بھی ہوتی ہے بلکل بلکل وہ ایزیلی اویلی ہو جاتی ہے باقی ایسیچ تو کوئی بھی نہیں ہے ٹھیک ہے بلکل تینکیو سو مچ تینکیو سو مچ بلکل آپ کا کال کرنے کے لیے اور بلکل بات انمان یہ جو خطو خطابت والی چیز ہیں یہ کچھ وہ چیزیں جب ہم ان کا ذکر کرتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کی ڈیفرنٹ قسم کی میموریز ہیں بلکل ایسی ہے کئی ہمارے جو لڑکیاں شادی کر کے چلی جاتی تھی پہلے اب تو یہ فون اور سکائپ اور یہ واتس ایپ کی کالز ان لوگوں نے ہماری زندگیاں بہت آسان کر دی ہیں جہاں تیکنولوجی نے ہم کہتے ہیں کہ چیزیں مشکل کی ہیں وہاں پہ آسان بھی کر دی ہیں وہ بچیاں جو پردیش چلی جاتی ہیں ان کے لیے بہت آسانی ہے ماباب سے رابطہ کرنا لیکن پہلے جو بچیاں تھی یا لوگ پردیش کمانے کے لیے چلے جاتے تھے تو بیسیکلی کو لوگ خط لکھتے تھے خط لکھتے تھے اور پھر ان خطوں کو لوگ ایک دفعہ نہیں بار بار پڑھتے تھے بار بار پڑھتے تھے اچھا خط ہی کی ایک اور قسم ہے جس کو ٹیلی گرام کہتے ہیں یعنی تار کہتے ہیں ای ریمیبر کہ ایک ایسا بھی دور تھا کہ ٹیلی گرام آیا ہے جی تار آیا ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر کوئی خبر ہوتی تھی اب وہ دو طرح کی خبریں ہوتی تھی اللہ معاف کرے ایک تو یہ کوئی کسی غمی کی خبر ہوتی تھی اور ایک کسی خوشی کی بھی خبر ہوتی تھی سو ای ریمیبر وہ بھی مجھے ٹائم میں بہت چھوٹا تھا لیکن مجھے وہ ٹائم یاد ہے کہ اس طرح سے ہوتا تھا اور آپ نے جو بھی بات کی نا کہ خط فاطمہ اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے کیوں ایک تو یہ کہ کانورسیشن کا ایک طریقہ تھا جس طرح واتس اپ ہے ای میل ہے لیکن خط لکھنا ایک کانورسیشن کا طریقہ تھا اور جب آپ لکھتے تھے ایک تو آپ کی وکیبلری بڑی اچھی ہو جاتی تھی ہینڈ رائٹنگ بڑی اچھی ہو جاتی تھی آپ کی آسکو کے بچوں کی ہینڈ رائٹنگ دیتی exactly call ہے میرے خیال ہے جی ہلو اسلام علیکم جی والیکم السلام جی آپ کون اور کہاں سے بول رہے ہیں جی میں ہلو میں چان بولن مجھے بتائیں چاند کے آج کے ٹاپک کے بارے میں کیا کہیں گے کوئی بات ہے جو ہمیں سا شیئر کرنا چاہتے ہو یا آپ ٹاپک پہ بات کرنا چاہتے ہو ہلو مجھے لگتے چاند پھر سوڑی چاند نہیں چاند دیکھو چاند کا قصور نہیں ہے صبح کے ٹائم پہ چاند تھوڑی آتا ہے چاند تو آپ ایک کام کر ہمارے جو رات والے شو سے اس پہ کال کریں ہم شور آپ اس ٹائم پہ انرجیٹک ہوں گے لیکن خیر یہ نمان ہم دوبارہ سے اس کی طرف آتے ہیں اچھا جی ایک نے جو ہمارے ساتھ ریمینڈی شئے کی تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ اچھا اچھ ٹھیک ہے بیسیکلی انہوں نے مجھ سے کچھ عرصے پہلے پوچھا تھا ہمارے شو کو دیکھ کر یہ بڑے مزے کی ایک چیز ہے انہوں نے مجھے بلکل ویسی سکن چاہیے جیسی آپ لوگوں کی تو آپ مجھے بتاتے ہیں آپ کہتی تو ہے کہ جو میری آپ کی پلیٹ میں بچتا ہے وہ آپ موہ پہ لگا لیتی ہیں فروٹ فروٹ لٹرلی امیلیٹ موہ پہ لگا لیا امیلیٹ نہیں فروٹ کا میں نے کہا اسکیوز می پلیس ٹھیک ہے لیکن فروٹ ایسی چیزیں میں آپ کو بتاؤں ان یہ جو آرگینک چیزیں جو ہم لوگوں نے سوچا تھا کہ ہم دسکاس کریں گے ان کا ایک یہ چیز ہے کہ اگر یہ آپ کو فائدہ نہیں دیتی تو یہ آپ کو نقصان بھی نہیں دیں گی ورنہ جو کیمیکل چیزیں اگر فائدہ نہیں دیتی تو وہ ایسے نشان چھوڑ کے جاتی ہے یہ بڑی کے لحاظ سے پہلے ٹیسٹ کرنا ہے تھوڑا سی اماؤنٹ لے جو بھی آپ کے ساتھ نسخہ یا چیز آئٹ کریں گے آپ پہلے اپنی سکن پہ ٹیسٹ کرنا ہے اور دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے سکن کو ٹیسٹ آپ کرو گی داریک فیس پہ نہیں کرو بلکل بلکل مطلب یہ کچھ ایسی چیز ہیں کہ آپ نے ٹیسٹ کریں اور وہ پورے موو پہ ٹیسٹ کر لیں نہیں 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 کرنا اور دوسری اپنے ہاتھ پہ کر لیں ٹھیک ہے اور یہ آپ اس حصے پہ کر لیں اگزاکٹل تو آپ پتا چل جاتا ہے کہ آپ ہاتھ کی سکن ہوتی ہے فیس کیونکہ یہ سنسٹیو ویڈیا ہوتے آپ کا اگر یہ پہ ٹھیک ہے تو آپ پہ پہ ٹھیک ہوگی دوسری ایک اور چیز اگر اگر چیز خرید رہے ہیں جس طرح اگر چیز کسی چیز بارے بڑا سنا کہ یہ آج کل جو میڈیسن ہے یہ بڑی مشہور ہے چیز کے لیے آپ ریسرچ کیجئے نو یو بڑی فرس کہ آپ چیز سوٹ کرے گی بھی نہیں کرے گی بلکل یہ ضروری ہے ہم در جاتے ہیں اور میں ساتھ ساتھ کو بتا جاتی ہوں جی تو وہ فروٹ ماسک جو میں آپ کو بتائی تھی وہ یہ چکر ہے کہ جی میں جو فروٹ ماسک یہ کہ آپ کوئی بھی فروٹ لے لیں پیچ لے لیں مانگو لے لیں بناینا لے کوئی بھی چیز لے لیں اور ڈیریکٹ اس میں بغیر کوئی اور چیز آڈ کیے ہوئے آپ اس کو ڈیریکٹ اپنے پیس پر ربی کر سکتے پھر اس کو آپ یوگرٹ کے ساتھ بھی بلینڈ کر بھی سکتے ٹھیک ہے اوکے جی اب یہ ہمارے گیسٹ کے لیے سارے اوکے جی یہ مجھے لگا بہت سارے لوگوں کے کمنٹ سائے زیادہ تر آپ لوگوں کے یوگرٹ کے دہی کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں کوئی دہی کو حلدی کے ساتھ یوز کر رہے ہیں کوئی دہی کے ساتھ انڈے کی سفیدی یوز کر رہے ہیں تو یہ ایسی چیزیں جو مجھے لگتے دے آپ کے کچن میں مل جاتی ہیں تو ہم چلتے ہیں اپنے آج کے ہمارے جو ٹوٹ کاث ہمیں سکھانے ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہوں گی یہ پوچھے پیشو آپ بتائیں یہ اُبال کے انڈا ہم مغوائے چاہوں گا یہ مغوائے اور شہد یہ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں یہ یہ ہے یہ ہے جی رائس پاوڈر یعنی چاول کا پاوڈر بلکل میں چاہوں گی آپ تھوڑا سا کو اس طرح دکھا دیں اور یہ میں نے آپ ان کو زوم کر دکھائیں تاکہ ان کے ٹیک آئیڈیا ہو جائے ٹھیک ہے دکھائیں گے آپ پلیز یہ چاول کا پاوڈر کہتے ہیں اور یہ میں نے گھر میں چاول تھے کچھے چاول لیے اور پاوڈر بنا لیں بلینڈر میں ڈالیں کچھے چاول کچھے چاول پاوڈر 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 نہیں لیں کچھ موٹا بہت موٹا بہت بہت سنسٹیف چھل جائے گی آپ چاہے ایسے روز وارٹر پیسٹ پیسٹ بنا یہ زہب اس کیا سوچ تجربے اس کے موو پہ کریں تاکہ اگلی چھوٹیوں پہ جب جائے اپنے گھر میں تو ہماری بھابی ہیں وہ خوش ہو کہ میرا ہزبند ہے وہ بڑا گلو کر رہا ہے بہت چمک رہا ہے مزے کی چیز یہ ہے کہ اگر یہ بل پرس آپ کو فائدہ نہیں دے رہا اول تو یہ فائدہ دے گا یہ فاطمہ یہ کیا بات ہوئی مطلب میں آج کل یہ چیز بڑی دیکھتا ہوں یہ اگر آپ کو فائدہ نہیں دے گا سلام علیکم ہماری کال کٹ گئی ہے آپ لوگ ہمیں پھر کال کر سکتے ہیں اچھا جی یہ ہمارا میں نے پلین چابلوں کا مکسٹر لے کے اور اس کے اندر آپ نے روز واتے ڈال دیا اور یہ آپ کا ایک سکرپ پیسٹ بن گئے وہاں ٹھیک ہے اب یہ آپ کی اس کے اوپر ہے کہ کئی لوگوں کو لیمبو سوٹ نہیں کرتا لیمبو سوٹ نہیں کرتا لیمبو سوٹ نہیں کرتا لیمبو کرتا ان کو پھر کیا چیز جن کو لیمبو سوٹ نہیں کرتا لیمبو ہم کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے کئی لوگوں کو لیمبو سوٹ نہیں کرتا جن کی اکنی پرون سکن ہے ان کو لیمبو سوٹ کرتا بھی نہیں اور پلیز رسک بھی مطلب وہ روز واتے آٹ کر لے ورنہ آپ اس میں لیمبو بھی آٹ کر سکتے ہیں اور فاطمہ یہ جو آپ نے بات کیا ہے کہ لیمبو کو کبھی ڈریکٹلی اپنے فیس پہ یا سکن پہ نہ اپلائی کیجئے میں آپ کی کتنی ہلپ کر رہا ہوں دیکھا ہے بلکل 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 اچھا جی ایک کالر ہے مابس ہلو جی اسلام علیکم والیکم اسلام کیسی آپ الحمدللہ بلکل ٹیک ٹاک آپ کورنر کہاں سے بول رہے ہیں ہلو جی میں مدصر ہوں اسلام بات سے ٹھیک ہے مجھے ایسے لگتا ہے مدصر کہ آپ نے اپنے ٹی وی کا والیم میوٹ نہیں کیا بند کر دو تاکہ پھر ہم آپ سے آرام سے بات کر سکیں جی جی اچھا جی بتائیں کوئی بیوٹی ہیک آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں یا کوئی اور بات کرنا چاہتے ہیں اچھا ہے میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ آپ یہ ابھی کیا بنا رہے ہیں ہم آج آپ کو خوبصورت بننے کے ٹوٹ کے بتا رہے ہیں ہاں ٹھیک ہے نا مدصر مدصر چلے گئے اچھا میں آپ خوبصورت نہیں ہو نا میں نے کہا میں بہت خوبصورت ہوں بھائی میں یہ سمجھتا ہوں فاتمہ کہ ہمارے مرد حضرات ہیں ان کے لئے یہ ٹوٹ کے بہت امپورٹنٹ ہیں وہ اس لئے امپورٹنٹ ہیں بکوز مظاہر ہے میک اپ اغیرہ تو استعمال نہیں کرتے ہیں اور وہ باہر بہت جاتے ہیں بائکس پہ جا رہے ہوتے ہیں یا پھر اس طرح سے تو ان کی سکن جو ہے وہ ٹین ہو جاتی ہے ٹھیک ہے ہاں اچھا جی اب ایک تو یہ ہم نے بنا دیا نمانو شاہری ایک سکراب بنا دیا ٹھیک ہو گیا اب اگر آپ کو ایک فیس پاک بنانا ہے اور رائس چابلوں کا پہلے میں کچھ آپ لوگوں کو فائدے بتا دوں کہ چابل کے پاودر کے بہت فائدے ہیں آپ چاہے اس کو ایک فیس پاودر فیس پاک یوز کریں یا آپ اس کو ایک سکراب بھی ٹھیک ہے ایک کالر ہے جی ہمارے پاس السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام جی کون اور کہاں سے بول رہی ہیں جی میں ربینہ بات کر رہی ہوں لاہور سے جی ربینہ کیسے ہیں آپ الحمدللہ بہت زبردست آپ کا پروگرام بہت زبردست ہے بہت بہت شکریہ اور کسی بھی پروگرام میں میری یہ فرس کال ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ میری کال مل رہی ٹھیک ہے سومت جی اچھا ربینہ مجھے بتائیں ہم آج ہر ایک کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اپنے کچھ ایسے ٹوٹ کے جو ہم گھر میں اپنے لیے کرتے ہیں آپ کی کوئی ایسی چیز میں آپ سے پوچھتا ہوں گی آپ پیس اپنی آرگین سے بھی کسی سے بھی پوچھ کے یا آپ اپنے نالیج سے مجھے پریج بتائیے فریکل کے بارے میں فریکل کے بارے میں دیفنیٹی آپ کو آج کے شو میں ہی ہم فریکل کے بارے میں بتائیں گے ٹھیک ہے آپ پورا شو دیکھیں آپ کو پتا چل جائے گا میرے اپر لیپس پہ بہت چیز فریکل ہیں تو آپ مجھے بتائیے گا جلدی سے کھلک ہو جائیں انشاءاللہ آپ شو دیکھتے رہیں آپ کو شو کے بیچ میں ہی ہم کسی سے ملوائیں گے جو آپ کے اس چیز کا حل آپ کو بنا دیں گے ٹھیک ہے بہت شکریہ فریکل کے اوپر میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں بہت ساری ڈیزنز جن کی ویسے فریکل ہوتی ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ جب آپ کی باڈی کے اندر آئرن کی ڈیفیشنسی ہو تو اچھا آپ نے کرنا کیا ہے یہ ایک ٹوٹکا ہے جو مطلب میں نے سونا ہوئے اور میں نے دیکھا ہے لوگوں کو بہت فرق آتے ہوئے میتھی کا استعمال یعنی میتھی پکا کے کھانے کھانا شروع کر دیجئے آپ کی یہ جو فریکلز کا کی شکایت ہے یہ کافی حد تک دور ہو جائے گی اچھا جی پروڈیوسر صاحب ایک پیکش تھا ہمارے پاس ٹوٹکو کا بہت اچھا جو ہم نے کافی بینز کے ساتھ کیا تھا اور ایلو ویرا کے ساتھ بھی تھا تو میں چاہوں گی کہ آپ لوگ وہ ہمیں دکھا دیں پلیز ہاں 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 جی welcome back once again in this show اور بہت مزا رہا ہے جی بہت زبدست قسم کی باتیں بھی چل رہی ہیں شروع میں ہم نے خط و کتابت کا بھی ذکر کیا اور بہت سارے بیوٹی حیکس آپ کو بتائے ہیں اور بہت سارے رہ بھی ہیں ہم کوشش کریں گے کہ تھوڑے تھوڑے کر کے آپ کو ہر شو کے اندر تھوڑے تھوڑے ایک دو ایک دو حیکس ضرور بتائیں لیکن اب وقت ہوا چاہتا ہے ایک بہت زبدست قسم کی گیسٹ کو انٹریڈیوز کرانے کا بلکل جو کہ آج ہمارے شو میں ہے اور ہر بندہ ایکسائٹیڈ ہوگا بھئی آج تو ان کو ان کے بارے میں سنکے اگر ہم اتنے ایکسائٹیڈ ہیں ہم بہت ایکسائٹیڈ ہیں بس پھر تو آپ سمجھے کہ مزے ہی آگئے میں بتانا چاہوں گی کہ جی تھوڑی سی من کی پروفائل آپ لوگوں کے ساتھ پرے ڈسکاس کنا چاہوں گی کہ بیسیکلی اس کے علاوہ جی انہوں نے خالی ایک ہی گولڈ میڈل نہیں لیا بسیکلی انہوں نے ٹوینٹی سیون میڈلز ہیں ان کے پاس مائی گارڈ ماشاءاللہ تو مطلب آپ ان کو بہت ہلکا مت لیں آپ سکن لے لیں نیلز لے لیں مطلب یہ وہ ہے کہ یہ اپنے ڈپارٹمنٹ میں ماشاءاللہ ہر چیز میں بہت اچھی ہیں پلس کچھ ایسی چیزیں ہیں نمان کچھ ایسے لیزرز تھے کچھ ایسی چیزیں تھی جو میری کلن سے جب بات ہوئی تو مجھے ایسے لگا کہ جن کے پاس ہم جائیں گے تو بسیکلی یہ ہمیں جب ان سے میں نے بات کی تو مجھے لگا کہ ان کو ہماری سکن سے ہمارے نیل سے ہمارے بالوں سے ان سب چیزوں سے اتنا پیار ہے کہ یہ خالی اس کی کوسمیٹک سرجریز اور ان کی طرف نہیں جاتی ان کا کچھ اس ٹائپ کا ایک چیز تھی کہ پہلے آپ اپنی بیسک چیز کو ٹھیک کرو اور اس کے بعد اگر آپ کو لگے کہ ان میں مزید ضرورت ہے تو پھر ہم کوسمیٹک اور ان کی طرف جائیں گے میں ملوانا چاہیں کہ ہم لوگ آپ کو ڈاکٹر افشی بلال سے اسلام علیکم عوی اللہ اسلام تھانکو سومی جب آپ کا ان کے لیے رادر آئی ام تنک فلی فاتمہ ڈاکٹر اپنے اور سامن و بیا نے مانگ ورہاں ہم گولد میڈل کی بات کر رہتے لوگوں نے جب تک آپ کو دیکھا نہیں ہوں گا تو سوچیں گے کہ بزرگ خاتون بیٹھی ہوں گے جن ان اتنے سارے گولد میڈل لیا اور اتنی ینگ ایش مہ ش امیدل دوکٹر صاحبہ ان اتنے سارے میڈل بھی لیا یہ اتنی اچھیوement ماشاءاللہ ہاتھ اوپ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے اور یہ جو آپ نے بات کی کہ یاگ ایج آئی ہاں سرودین ملیٹری ماشاءاللہ میں 13 years میں آرمی میں رہیوں اور دیکھتا ہوں میں بچی اندر جو گٹھی ہے نمیلی میں رہیوں تو میں اپنی اپنی اکسر ایسے ہوتا تھا کہ پیشنٹs تھوڑا سا جانک کے اندر دیکھتے ہوئے اور پھر وہ باہر جا کے میرے پی ای کو کہتے تھے یہ اللہ کا کرم ہے کہ I look like that but alhamdulillah like I am doing like skin OPDs and all that in a statics also. So thank you for inviting me. آپ کا بہت بہت شکریہ because we understand that you are very busy. آپ کے busy schedule میں سے آپ نے time نکال ہمارے لئے. Dr. F. aap نے ابھی کہا کہ skin کی OPD. نمان آپ نے کبھی skin کی OPD کی بارے میں سنایا ہے؟ میرے لیے بہت بہت نیٹر. جو ڈاکٹر ہوں گے ان کو یہ چیز پتا ہوگی کہ skin کی بھی OPD ہے. OPD خالی skin کی ہے یا بالوں کی بھی اور ناؤں کی بھی ہے. لیکن پاکستان میں ڈاکٹر کی ایک سب سے بڑی speciality specialization ہے جس کو FCPS کہتے ہیں. جو جو skin میں FCPS کرتا ہے وہ fully specialized ہوتا ہے to treat all type of skin diseases. آپ دیکھیں skin کتنا بڑا organ ہے پوری باڈی کا سب سے بڑا part جو ہے وہ skin ہے. تو اس میں بہت طرح کے glands ہیں اور اس میں hair follicles ہیں nails ہیں پھر آپ کی oral mucosa اندر mouth کے اندر eyes کے اندر یہ skin کا part ہے. so ان کی diseases بھی ہیں so we are properly trained on treating these diseases اور اس لیے اس کی اپنی آپ دیکھیں skin کی بیماریاں ہوتی ہیں بہت ساری تو اس کی جو ایک outpatient department ہوتا ہے that is OPD is basically abbreviation to outpatient department تو وہ کہلاتا ہے کہ آپ کے پاس skin disease ڈانہ نکل آیا زخم بن گیا السر ہو گیا موہ میں چھالے نکل آئے بال گرنے لگے سر کے اندر ڈانے نکل آئے آنکھ پہ ڈانہ نکل آیا ناخن خراب ہو گئے گر گئے پاؤں کے نیچے ڈانے نکل آئے یہ سب کین کی ڈیزیز ہیں صحیح تو اس کی جو سارا پیشنس کا فلو ہوتا ہے وہ جس ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے جس ڈپارٹمنٹ میں جاتا ہے وہ skin OPD کہلاتی ہے اچھا اوکی 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 اچھا ڈاکٹر صاحبہ مجھے ہی بتائیے کہ آج کل کس میٹکس نے بہت ترقی کر لی ہے ڈرمیٹولوجس کے پاس نئے نئے طریقے آگئے ہیں بہت ساری which is very good لوگوں کے پاس بہت زیادہ طریقے آگئے ہیں اپنے آپ کو ینگ بنانے کے اپنے آپ کو بہتر بنانے کے اور اس میں میں سمجھتا ہوں کوئی مزائقہ بھی نہیں ہے انسان کو یہ حق ہوتا ہے فطری حق ہے اس کا مجھے آپ بھی بتائیے کہ سب سے زیادہ پیشنس آپ کے پاس پیشنس تو نہیں کہوں گا لیکن سب سے زیادہ وہ کون سے لوگ آتے ہیں جو اپنے کس چیز کی ریمیڈی کے لیے آپ کے پاس سب سے زیادہ لوگوں کا رجحہ میں ایس تھاٹکس میں یا آپ ایس تھاٹکس میں ایس تھاٹکس میں ایس تھاٹکس میں پیپل کم فور most of the people کم فور ینگ گلز جیسے ہیں ایکنی کے لیے آتے ہیں دانیں نکل آئے ہیں فیس کے اوپر پیگمنٹیشن ہو گئی صحیح ٹاننگ ہو گئی پھر ایک ملل ایج گروپ ہوتا ہے کم فور لفٹنگ کہ سکن لوز ہو گئی پورز اوپن ہو گئی ٹھیک ہے سکن پر ریڈنیس آگئی مرد آتی ہیں بال گر گئی ایک چیز یہ بڑے مزے کی چیزیں جب پوچھنا چاہیے ہوں کبھی کوئی ایسا ہے جس کی سکن بہت پرفیکٹ ہو بہت پرفیکٹ ہو اور وہ آکے کہ کہ مجھے خوبصورت مزید کر گیا جیس most of the people have perfect skin میرے سارے پیشنٹس بہت خوبصورت ہیں ماشاءاللہ سب لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں پہ بہت سارے چیزیں کے کے لیے سکن کبھی خوبصورتوں پر ہوں ہیں جب بہت سارے لوگ آتی ہیں جنگ بہت سکین ہے پیر ان کو ہم تھوڑا سا گایڈ کرتے ہیں اس کو کاونسلنگ کہتے ہیں بلکی ان کو بتاتے ہیں ان کو وہ چیز بتاتے ہیں جو ان کو بتانی ہوتی کہ آپ کو کیا چیز کی ضرورت اسکین کیا پروڈکٹس بکارہ میں بتاتے ہیں دوکر سام میبکے ساتھ توڑا سا پیگمنٹیشن پر بات کرنا چاہتی ہے کیونکہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ اکنی اور ان کے کچھ نا کچھ حل نکال لیتے ہیں لیکن پیگمنٹیشن کا بہت سارے میرے لوگوں کا دیکھا ہے کہ وہ لائٹ ہو جاتی ہے لیکن وہ ختم نہیں ہوتی پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ ان لوگوں کا یہ کنسیپٹ ہوڑا سا کلے کریں پیگمنٹیشن ہوتی کیا ہے یہ بہت سارے مجھے پیگمنٹیشن ہوتی ہے ایک میں اس کو دفائن کروں گی کہ براونش پیگمنٹیشن ہوتی ہے پیچ ہوتا ہے جو سن اکسپوز ایریاز پہ ہوتا ہے جیسے چیکز کے اوپر ہوتا ہے اپل لپس پہ ہوتا ہے نوز کی بریج کے اوپر ہوتا ہے فور ہیڈ کے اوپر ہوتا ہے یہ پیگمنٹیشن آم طور پر خواتین میں ہوتی ہے زیادہ اس کو ہماری لائنگویج میں ڈرمتالوجی کی لائنگویج میں ملازمہ کہتے ہیں ملازمہ جو ہے نا وہ جناٹکس میں ہوتا ہے جناٹکس is something which 50% genes you carry from your parents and 50% آپ کے اپنے genes ہوتے ہیں صحیح ہے so it's on the genetics basically تو ملازمہ کی جو پیگمنٹیشن ہے وہ exposure sun exposure کی وجہ سے اور iron deficiency, calcium, vitamin D deficiency, hormonal imbalance ان سب سے تھوڑی سی prominent ہو جاتی ہے but one thing as i have mentioned کہ یہ جناٹکس میں ہوتا ہے تو یہ چھوڑ کے جانے والا مستہ نہیں ہے because we can't change the genes so cut short ہم treatment میں اگر بات کریں تو پہلے تو lifestyle changes is very important people need to understand کہ ان کو problem کیا ہے اگر واقع ہی ملازمہ ہے کہ وہ genes میں ہے اور اس نے جانا تو ہے نہیں but اگر وہ اپنی خوراک میں fruits, vegetables جیسے آپ ابھی بتا رہی تھیں different type کے beat root and aloe vera اس کا استعمال زیادہ کر لیں دودھ زیادہ پی لیں اپنی healthy lifestyle جنگ سیلسلیپ اچھی رکھیں تو 50% cases میں ملازمہ لائٹن اپ ہو جاتا ہے then there are cosmetic creams and third کے اوپر جو ابھی FDNA approved کیا ہے US FDNA وہ ایک لیزر ہے جس کو Pico Laser کہتے ہیں ٹھیک ہے اور جو آپ لو کر بھی رہے ہیں جی ہم کر رہے ہیں بالکل بات what i suggest کہ آپ combination میں یہ سارے treatments کرتے ہیں ٹھیک ہے and you need a maintenance ٹھیک ہے it will lighten up it will make your skin nice but you need a maintenance for that so the cut shot is that کہ آپ ملازمہ کو treat کریں اور پھر کرتے رہیں کرتے رہیں بلکل ایک دفر چیز لائٹ ہوگی لائٹ نہیں رہ گی وہ واپس دارگ ہو سکتے اچھا ماہم ایک چیز آپ سے جو بڑی امپورٹن میں پوشن چاہتا ہوں یہ ہے بچیاں بھی آکے اور کہتے ہیں کہ ہمیں بوٹاکس کے انجکشن لگا دیں ہمیں فیس لفت چاہیے ہمیں جوان رہنے کارے کش ہوگا مجھے ہی بتائیں کہ is it safe مطلب بچیوں کو لگانا چاہیے میرا نہیں خیال کہ بوٹاکس is a neurotoxin بوٹاکس بوٹاکس was approved in 1980s by USFDA muscles کو relax کرتا ہے جیسے ہمارے فیس کی جو موسلز ہیں کو مجھے بوٹاکس کو مجھے موسلز بوٹاکس میں ختم ہو جاتا ہے اور آپ اوٹویٹ کریں بوٹاکس کے ساتھ نیرو ٹاکسن کے ساتھ مسئل کو تو سم ٹائمز سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ مسئل ویک ہوکے بالکل اپنا کام ہی چھوڑ دیتا ہے تو اس سے یہ جروپی آئیز شیپ آپ کے فیس کی چینج ہو سکتی ہے تو اس لئے یہ آئی میں تو یہ بالکل ایڈوائزبل نہیں ہے میرا ٹائمز ایڈوائزبلنسا ہے اور ریول آگ کی طیقتوں کے پیچھان دیو ٹائمس کے سال بودھین ونکی چھوڑ دیتا ہے بہتا ہے اس کے چھوڑ دیتا ہے تینی عالی ملت کے ساتھ میں ڈاکٹر افشی کا فاما تھی اچھو جی ایک پیکج ہے Oder ہمارے پاس اس کے پیچرے ہیں šی اچھو جا ہوں گی پر یہ چھوڑ دیکھیں پچھو پیچرے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ستا ہے Original Dr. Afshir اس پیشنٹ کیم ٹو می فردیٹمنٹ آف سکارز ان کے فیس پہ یہ اکنی کے سکارز تھے ٹھیک ہے تو ہم نے ان کو ٹریٹ کیا اور آپ دیکھ سکتی ہیں کہ یہ تقریباً 7 سے 8 ٹریٹمنٹ میں ہم نے ان کو پہلے کانسل کیا ہم نے ان کی کانسلنگ کی کہ سکارنگ امپروو ہوتی ہے ٹھیک ہے تو کہ سکار is just like a burn it's a dead skin تو اس کو ہم پھر ٹریٹ چپ کرتے ہیں تو وہ امپروو ہو جاتی ہے but it can't be like your normal skin she agreed to that and this is how we treated her اور کافی ہاتھ تک بہتر ہو گیا یہ اس وجہ سے کافی ہے یا اس میں 60-70% تک بہتر ہو گیا جی we treated her with a fractional laser ٹھیک ہے میں یہ پوچھنا چاہیتی کہ یہ لیزر ٹھیک ہے یہ جی پلکل یہ لیزر کسام ہوتا ہے یہ میرے خیال سے ان کی پیگمنٹیشن تھی یہ پیشنٹ ہمائے پاس یہ ملازمہ ہے یہ ملازمہ کا پیچ ہے جس کام عام لینگوج میں بسکلی پیگمنٹیشن ہم شائیاں کہتے ہیں تو ان کا ہم نے پیکو لیزر کیا ٹھیک ہے and she got much improved after 6 sessions آپ دیکھ ستی ہیں یہ 4 سے 6 sessions میں یہ کافی improved ہو گئی ماشا اللہ and like she is very happy now اور آپ ساتھ ہی ان کو دکھر صاحب ہے یہ گائید بھی کرتے ہیں کہ اپنے لائف ستائل کو بھی ساتھ ساتھ مطلب خالی ایک لیزر تو نہیں کچھ کر سکتا definitely وہ اوبرال ہر چیز کا ایک package ہے جو بن کے آپ کو ایک result لیکن میں اسی لیے آپ سے کہا کہ جب میرے پاس پیشن آتا ہے تو میں پہلے اس کی history لہتی ہوں examen and then i first counsel them کہ یہ یہ چیزیں کرنی ضروری ہیں بہت سارے لوگ آتی ہیں جن کا hemoglobinate ہوتا ہے ان کے موہ پہ چھائیاں ہوتی ہیں تو i don't jump on the laser i tell کہ پہلے آپ اپنا HP دیکھ کریں یہ اگر لو ہے تو آپ دیکھیں کہ hemoglobin will carry oxygen oxygen is required to every part of the body اگر آپ اپنی باڈی کو properly oxygenating نہیں کریں گے تو ہم باہر سے کچھ بھی کر لیں can't help you much ڈاک صاحب ہم مجھے یہ بتائیے بہت علاج تو ماشاءاللہ آپ کے پاس ہر چیز کیا ہے بہت اچھا آپ علاج کیا ہے ابھی جس طرح ہم ذکر بھی کر رہے ہیں جس طرح آپ کی خوراک جو انسان کی ہوتی ہے multi vitamins fruits کا استعمال سبزیوں کے استعمال کیا یہ ضروری نہیں ہے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا lifestyle بہت ہی پور ہوتا ہے اور پھر وہ آپ کے پاس آتے ہیں and they expect کہ وہ بہت کل ٹھیک ہو جائے اور اس کے بعد وہ ہمیشہ ٹھیک رہے ہیں ایسے لوگوں کو آپ کیا ڈوائز کریں گے کہ ان کو کیا treatment کے ساتھ ساتھ اپنی کھانے پینے کی روٹین کو کیسا رکھنا ہے اپنے vitamins کی روٹین کو کیسا رکھنا ہے دیکھیں اس میں یہ ہے کہ جن کا lifestyle اس میں دو چیزیں important ہیں ایک تو کھانے پینے میں دودھ اگر دودھ نہیں پی سکتے کچھ تو کہتے ہیں کہ we can't take milk ان کو پھر ہم کہتے ہیں کہ ایسے جلے آپ دہی کھا لیں اور اپنی نیند پوری کریں پوزیٹیف سوچیں stress is again a factor which is like have a very bad effect on the skin تو stressful conditions سے میں ان سارے factors کو پہلے رول آؤٹ کرتی ہوں پھر i switch on to the lasers and all that because مجھے پتہ ہوتا ہے کہ اگر میں یہ سب کچھ نہیں کروں گی تو patient won't respond اور patient کو تو result چاہیے ہوتا ہے and this is all you know doctor patient relationship ہوتی ہے آپ اس کے ساتھ patient کے ساتھ اپنی reputation بناتے ہیں اس کو جب guide کرتے ہیں تو وہ ڈاکٹر کی بات مانتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ لوگ ڈاکٹر کی بات بہت مانتے ہیں اور پھر ہم ان کو ملٹی وائٹرمنز بھی advise کرتے ہیں اگر وہ اوری ان کا انٹیک پر نہیں ہوتا تو there are skin multivitamins جو اس کے لئے ضروری چیزیں ہیں جو پھر ہم ان کو advise کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہم نے weight loss کا ضرور پوچھنا ہے بہت کل پوچھنا ہے بہت کل پوچھنا ہے کیونکہ body contouring یہ ایک ایسی چیز ہے جو یہ کر رہی ہیں اور میں اور نمان اس چیز کو پہلے بھی ڈسکاس کر رہے تھے یہ بڑی ایک مزے کی چیز ہے کہ آپ اس چیز کو جان کے کتنا کنٹور کرنا ہے یہ چیز اس کے بارے میں تھوڑا سا باب بتائیں بلکل ہم باڈی کنٹورنگ میں میں سب سے پہلے کہ بتانا چاہوں گی کہ جو باڈی کنٹورنگ میں ہم ایک ویپمنٹ یوز کر رہے ہیں we are using European ایک ویپمنٹ کمپنی بی ٹی ایل کا میں اس لئے یہ لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کیونکہ باڈی کنٹورنگ بہت جگہ پہ ہو رہی ہے but it is important کہ لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ان پہ ایک ویپمنٹ کونسا یوز ہو رہا ہے اس کی آثنتیسٹی کیا ہے بی ٹی ایل کی وینکوش می بسکلی that's a non-touch technology ایک applicator ہوتا ہے that's a radio frequency اس میں جو energy نکلتی ہے وہ radio frequency and non-touch technique it's the largest applicator اگر میرے پاس picture ہوتی تو آپ کو تکھاتی it's a big applicator it covers your whole trunk and flank your belly front and sides cover your belly no it's a big part of body and i have because my clients have written a paper on it i have research on it and i have MRI skin fat thickness is MRI like before the treatment and after the treatment and in millimeters we have found the fat thickness the fat thickness the fat thickness is reduced for the body not for the andes but for the joints and they have a bad tightened muscles so if they have some weight and they have a very big and they have a heavy back مجھے ایک چیز بتائیں کہ ٹھیک ہے ہم نے یہ چیز کرایا ہم نے یہ لیزر کرایا اور اس سے ہماری چیز کم ہو گئی لیکن ہمارے فیٹ سیلز جو ہیں وہ بعد میں آپ کو اپنی لائف سٹائل بھی تو چینج کرنا ہے کہ یہ مت کہنا کہ ہم نے کرا لیا اب ہم کھائیں گے اتنا ہی کیونکہ وہ چیز تو بڑھتی رہے گی آپ کے فیٹ سیلز کی اس پر تو فرق نہیں پڑا اس سے نہیں اس میں بھی میں آپ کو تھوڑا سا سمجھاتی بھی کیونکہ لوگوں کو نا اس کا ایک چیز ہے کیونکہ لوگوں کے لیے یہ ایک نئی چیز ہے امریکا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے جو فیٹ سلز ہوتے ہیں کسی بھی ایریا آف تا باڈی کے اوپر وہ فکسٹ ہوتے ہیں مثال کے طور پر ہماری بیلی پر ون تھاوزنڈ سلز ہیں فیٹ سل کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بنایا ہے کہ اس میں جب چربی بھرتی ہے ایک چھوٹا سا ہوگا وہ بیلون کے سائز کا بڑا ہو سکتا ہے تو اس میں یہ تنڈنسی ہوتی ہے یہ قولیٹی ہے جو اللہ نے اس میں بنا کے بھیجیا ہے ہمارے پاس پہلے یہ جو مشین تھی یہ آئی تھی کہ جن کا بی ایم آئی بہت بہت عبیز ہیں یہ ان کے لیے نہیں ہیں جب میں نے اس پر ریسرچ کی اور جیسے میں انٹرنیشنل کانفرنسز جاتی ہوں اور میں وہاں پر جو میں ابھی لیٹریچر کو پڑھا دیکھا تو ابھی وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو ہائی بی ایم آئی پر بھی یوز کریں اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم پیشنٹ کو گائیٹ کرتے ہیں کہ آپ اپنا ہلدی لائف سٹائل ضرور منٹین کریں ٹھیک ہے ایکسرسائز کرتے ہیں کریں جم کرتے ہیں کریں فیٹ برنرز اورلی کوئی لے رہے ہیں آپ لیتے رہیں یہ آپ کو ہلپ کرے گی اس ڈیوائز کے آپ فور اگزامپل آپ ٹین سیشنز لے رہے ہیں ایٹ لے رہے ہیں آپ کے فیفٹی پرسنٹ سیلز ریڈیوز ہو گئے وہ تو ختم ہو گئے نا تھاؤزنز میں سے فائیو انڈرز سیلز ختم ہو گئے یہ اپاپٹوسیس کرتی ہے اپاپٹوسیس is a medical phenomenon جس میں فیٹ سیلز برن ہو کے ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد مطلب ہم نے کرا لیا تو اس کے بعد ہم آدھے موٹے ہوں ہم پاکستانی قوم کو ماننا پڑے گا کہ we are lazy تو ہم لوگوں کا یہ ہے کہ ہمارا ایک target ہوتا ہے کسی کی شادی آرہی ہے ہم عورتوں کو دیکھیں کہ شادی آرہی ہے تو شادی آرہی ہے شادی آرہی ہے تو شادی آرہی ہے شادی آرہی ہے شادی آرہی ہے نقصان کیا ہوتا ہے آنکھوں کے دھلکے آپ کے بال سارے کچھ ڈامیز جاتا ہے آنکھوں سب کچھ تو بیسکلی یہ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ لوگ بتا رہے کہ مجھے ایسے لگتا ہے ڈاکٹر صاحب ہو سکتا ہے میں غلط نہیں ہوں کہ کچھ لوگوں کے اندرشاہی فیصل زیادہ ہوتے ہیں کئیوں میں کام ہوتے ہیں سب میں ایک جتنے ہیں نہیں نہیں ویرے پل ہوتے ہیں ایریا تو ایریا بھی ویری کرتا ہے وہ lifelong time میں fix ہوتے ہیں جو اللہ نے بنا دیئے ہیں وہ fix ہیں اب اس کو ہم دیکھیں ہم exercise جب کرتے ہیں ہم اپنا weight reduce کرتے ہیں جیسے ہم asian breed ہیں asian breeds have more fat on the belly on the thighs اسی طرح سے جو african ہیں they have more heavy backs so اس کی جو fat distribution یہ بھی breed wise change ہوتی ہے اور ہم پورا کا پورا وزن کم کر لیتے ہیں لیکن pockets پر fats رہ جاتی ہیں ان کو کم کرنا ایک خاص age کے بعد like 30, 35, 40 کے بعد تو تقریباً ناممکنات میں سے ہو جاتا ہے پھر یہ ہوتا ہے کہ face سے fat face پہ بھی تو fat ہوتی ہے جو آپ کی contouring کر رہی ہوتی ہے face کی face flat ہو جاتا ہے بالکل بازو آپ کے flat ہو جاتی ہے جب آپ اس belly fat یا thigh fat کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں so i think so یہ ایسا وری گوڈ ڈوائس کہ اگر آپ اپنے face کو fresh رکھنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ باقی جگہ سے کم نہ ہو you want to lose from the pockets تو یہ ان کے لئے بہت اچھی ہے یونگ لوگوں میں اس کی کوئی کانٹر انڈکیشن نہیں ہے and it's a very good technology اسلام علیکم جی کون کان سے بھائی ازاد کشمیز سے ہے مجھے جلدکار بات کر رہی ہوں جی میں بتائیے مجھے ان سے ملنا چاہتی ہوں ٹھیک ہے all right آپ کو آپ کہاں پہ رہتی ہے زفرہ بازی کہ وہ تو آپ کی تلینک پہ call کر کے ٹائم لے کر آجا ٹھیک ہے آپ آپ ڈاکٹر صاحبہ کے کلینک پہ call کر کے ان سے ٹائم لے سکتی ہے ڈاکٹر افشیم بلال کا جو ہے number ہم آپ کو دے دیتے ہیں آپ اس پر ہی رہیں پیچھے call پہ رہیں آپ کا producers آپ ان کا number بھی دے دیں گے آپ ان سے ٹائم لے لیں پلس آپ انسٹا پہ بھی ہیں جی جی facebook پہ google پہ بھی یہ google بھی کریں گے تو آپ کو ڈاکٹر افشیم بلال کا نکل آئے گا ایڈریس آ رہا اور آپ ان سے ٹائم لے اور آ جائیں اچھا ڈاکٹر صاحبہ ایک اور جو شکایت جس کا اکثر لوگ ذکر کرتے ہیں ڈبل چن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں ہمارے بس میں ہوتی ہیں اور جب وہ بلکل بس سے باہر چلی جاتی ہیں تو پھر ہم جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس ڈاکٹر کے پاس ڈاکٹر کے پاس آپ مجھے بتائیے ڈبل چن کا آج کل بڑا سیف علاج جن کا سیگی سکن ہے یہاں پہ چن کے نیچے والے اریا میں اس کے بارے میں تھوڑا سا ایک سپرین کیجئے کہ آپ کون کون سا ٹریٹمنٹ دیتے ہیں ڈبل چن میں خل سے اسی مشین کے تھرو بھی ڈبل چن میں خل سے اسی مشین کے تھرو بھی ٹھیک ہے انیشیلی انجیکشن آج جو فیٹ کو ڈیزولز کرتے تھے ڈوکے اور وہ ڈبل چن کے اریا میں انجیک کر کے بات ان انجیکشن کے کچھ ایک تو یہ تھا کہ وہ بہت ایکسپنسف تھے ٹھیک ہے سیکنڈی ان انجیکشن دیواری پینفول انجیکشن ٹھیک ہے اور فر تائم بینگ سکس منت سے ون یار وہ فیٹ کو ختم کر دیتے تھے اس اریا میں ڈبل چن کو ختم کر دیتے تھے لوکلائز پات میں ملہ پیچ میں تھوڑا ہی آپ لگا سکتے ہیں اس کے بعد وہ دوبارہ سے ویسے ہو جاتی تھی پھر سائنٹسٹ have noticed nerve injuries ان کے ساتھ notice کی پھر this device which we are using again this is a European device FDA approved USF میں یہ بار بار اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ لوگوں کو یہ بتانا it's very important کہ آپ کے اوپر use کیا ہو رہا ہے because people get misguided and certain people are selling those stuff which is banned in their own or skin کی tightening اس میں بھی radio frequency ہے plus ultrasound and the ultrasound وہ نہیں ہے جو HIFO میں used HIFO is high focused it is non focused ultrasound combined technology ہے so اس کے few sessions کے ساتھ it makes the jawline very prominent it removes the double chin a girl is coming to me ان ki شادي وغیرہ honے والی ہوتی ان لڑکہ لڑکہ میرے میں لگتا کہ میں چاہتے کہ میں آپ بہت جیسے ہیں بہت شکریہ آپ کے آنے آپ نے دیئے جیسے جیسے ہوتے ہیں جیسے ہوتے ہیں جیسے بہت بہت کیا آپ پیار کس شکریہ پیدا کنی گھر کریں اس لوگ پیدا بہت آپ سب لوگ دیکھ رہے ہیں K2 staff from Islamabad with love اور جی جیسے کہ آپ سب لوگوں کو اتنے سارے کلرز اور اتنی ساری چیزیں دیکھ کے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں اور نمان نشاری آگئے ہیں اپنے لاست سیگمنٹ کی طرف جو ہے انٹرپیرنور پالا ہمارا سیگمنٹ اور کچھ بہت ہی مزی کی چیزیں ہیں نمان نمان تو دوب ہی گئے ہیں بہت زمدست اور کتنی کلرفل ہیں اور مجھے رہے سے اچھے نمان کو وہ لگ رہی ہیں بہت کیوٹ ہے وہ سیریسلی آیت یاد آگئی ہے آج ہمارے پاس بہت عبردست گیسٹ ہیں ملکل ہمارے پاس جی ہیں امبر سید آئی ہیں ہمارے پاس بہت دور سے اٹک سے آئی ہیں جی ہمارے پاس ہمارے اس انٹرپیرنور والے سیگمنٹ کے لیے امبر اسلام علیکم اور بہت بہت شکریہ آپ کا آنے کے لیے امبر ایک تو آپ اتنی دور سے آئیں امبر مجھے یہ چیز بتائیں کہ جب آپ نے کام شروع کیا تھا تو ایک عورت کے لیے یہ کام کرنے کے لیے تھوڑا سا جو ہے گھر والوں کا ساتھ کی ضرورت بہت ہوتی ہے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے گھر والوں نے آپ کا کتنا ساتھ دیا اس کام کے لیے جی سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ہے میرے لیے اللہ پاک نے بہت آسانیہ کیے اور اس کے علاوہ جب میں نے سوچا ہے کہ میں مطلب کچھ کر سکتی ہوں تو اس میں میری بیٹی بڑی نے مجھے کہا کہ ماما آپ آن لائن کریں کام اللہ نے ایک ایسا انر دیا ہے کہ آپ مطلب پک دیکھ کے میں بنا لیتی ہوں آپ مجھے ویسے بھی کوئی پک دکھائیں گے تو میں اسے دیکھ کے نہ اس کو قریشی میں کنمت کریں کیونکہ قریشیہ کا شاید کچھ خانوں کا گنتی کا کام کچھ گنتی کا اور اس طرح کا کام ہوتا ہے میری نانی دادی میری اممہ بڑی اچھا قریشیہ کرتی ہیں آپ یہ دیکھیں یہ کتنا مزہ دار قسم کا کام ہے دیٹیلنگ بہت زیادہ ہے تو آٹ ورک ہے بقاعدہ تو بس اس میں پھر میرے اسپنڈ نے مجھے کافی سپورٹ کیا انہوں نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کو پرمیشن ہے آپ کریں جو کرنا چاہتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے ایک اجازت اور اس کے حساب سے تو بالکل ٹھیک ہے لیکن یہ ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ گھر والے جب آپ یہ کام کرتے ہیں اس کا ظاہر ہے ان چیزوں کے میٹیریلز آپ کو لینے کے لیے جانا پڑتے ہیں وہی میری مطلب آپ کہہ سکتے ہیں ٹیم میں ہیں میرے ساتھ چیزیں لا کے دینا ڈسپیچ کروانا چیزیں تو سب وہی کرتے ہیں تو آپ آن لائن ہی کر رہے ہو کہ لوگ آپ کو آڈے دے دیں یا کہیں رکھتے بھی ہو کوئی ایکزیبیشنز بھی کرتے ہو ابھی تک تو میں نے ایسا کوئی نہیں ایکزیبیشن میں کیا لیکن آن لائن ہی مجھے فرصت نہیں ہوتی کہ میں مطلب اپنے لیے کچھ بنا سکوں کہ لوگ آرڈرس دیتے ہیں تو پھر میں بنا دیتی ہوں یہ کچھ گڑیا ہے بلکل اور بہت ڈیٹیل والا کامنمان مجھے لگتا ہے یہ بیسیکلی کی چینز ہے یہ کچھ جن کے نیو بارنز ہونے والے ہیں اور بیٹیاں ہیں پیاری پیاری کیونکہ مجھے لگتا ہے یہ ایسی چیز ہیں جو لڑکوں کو پینی پیچی نہ لگی پیاری پیاری ڈالز والی لوگ آتی ہیں بلکل یہ جو ایک ہماری بہت ہی مشہور سی ڈال ہے پورسلین ڈالز جو ہوتی ہیں وہ موسٹی ذاتر اس ٹائپ کے وہ اور یہ جو کین کین جیسے آپ نے یہ یلو ڈال بھی بنائی دی ہے مجھے یہ چیز بتائیں کہ جب آپ یہ کام کر رہی ہوتے ہیں یہ کتنا ایسا ہے یہ کتنا ٹائم لگتا ہے آپ کو بل فرض یہ ایک چیز ہے ہیٹ ہے اس کو بنانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے اس میں تقریباً مجھے ایک سے ڈیڈ گھنٹہ ہیٹ بنانے میں لگتا ہے لیکن جو اوپر یہ آپ فلاورز و اگرہ ہیں پہلی ہٹ بنا لیتی ہیں یہ پورا ایک دن لگ جاتا ہے تقریباً مجھے یہ بتائیں کہ پورا ایک دن آپ ایک ہٹ میں بناتی تو گھر کا کام کیسے بینج کرتی ہیں بس میں ایسے کرتی ہوں سبب بچے چلے جاتے ہیں مجھے آپ وہ ٹائم مینجمنٹ اپنی خود کر لیتی ہیں تو پھر میں اپنا مطلب جلدی جلدی دس بجے تک کام ختم کر کے تو بیٹھ جاتی ہوں بارہ بجے تک میں دو گھنٹے دیتی ہوں اس کام کو پھر میں اپنے دن کے جو روٹین کے کام ہوتے ہیں بچوں کے آنے کا ٹائم ہو گیا ملہب وہ آپ مینج کر لیتی ہے پھر پچھلا ٹائم میرا اپنا ہوتا ہے اس میں چاہے میں ٹی وی دیکھوں چاہے میں اپنا کوئی خوبی ہے میری مجھے بہت شونک ہیں چیزوں کا سیونگ کا اور یہ کوریشیا کا نٹنگ بھی تھوڑی بہت میں کار لیتی ہوں تو بس یہ میرا شونک تھا جس کو میں لے کے آگے چلی ہوں اور میں نے اپنا مطلب سوچا بھی نہیں تھا کہ کبھی میں اس کو بزنس کے طور پر لوں گی اچھا امبر مجھے ہی بتائیں بہت ساری اس وقت بچیاں بھی یہی شو دیکھ رہی ہیں جو کہ اس فیلڈ میں آنا چاہ رہی ہوں گی یہ اب جو جو ان میں ٹائلنٹ ہے ضروری نہیں کہ یہی والا ٹائلنٹ کونسی ایسی بات کریں گے ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے میں انہیں یہی کہوں گی کہ وہ اپنے اندر پہلے تو دیکھیں کہ وہ کس چیز میں مطلب انہیں شوہ کے وہ آگے لے کے جانا چاہتی ہیں تو اس کو آپ ڈوب جائیں اس میں اسے آپ فل ٹائم دیں اس پہ محنت کریں جتنی پریکٹس کریں گے اتنا نکھا رہے گا بیسک تو نمار بہت ہے محنت کی بات ہے کہ آپ جتنی محنت کرتے ہو وہ چیز آپ کی تب ہی آگے نکھر سکتی ہے ورنہ نہیں نکھر تو بزنس کے طور پہ بھی لے کے جانا اب مجھے الحمدللہ مطلب اپنی پاکٹ منی سے ہی میں یہ سارا کچھ لیتی ہوں اسی سے ہی مطلب کافی آپ اگر دیکھیں میرا پیج دیکھیں تو اس میں کافی زیادہ کام کیا گیا ہے اچھا ٹھیک اچھا امر میں آپ سے یہ چیز پوچھنے چاہوں گی کہ آپ نے یہ کرویشیا اور یہ کافی ڈیٹیل والی چیز ہے یہ آپ نے کس سے سیکھی تھی کوئی اکیڈمی تھی سیکھی تھی یا گھر میں جس طرح ماں سے بنا سیکھ لیتا ہے بس امی نے مجھے حق پکڑنا سکھا دیا تھا ٹھیک ہے تو اس کے بعد میں نے کوئی نہیں کام کیا میری شادی ہوئی اللہ نے مجھے بیٹی دی تو میں نے آپ کے اپنی بیٹی سیکھتی آپ کو دیکھ اب بھی تھوڑا سا متاثر ہوتی ہے کہ ماما آپ نے یہ کریکٹر بنا دیا وہ بنا دیا اور وہ مسئلہ میں نے انہیں کہا کہ پہلے اپنی تعلیم کو توجہ دیں اس کے بعد پھر آپ یہ کتنی اچھی بات آپ نے ان کو کہیں کہ اپنی پہلے ایڈوکیشن کمپیٹ کریں اور یہی میسج جاتا ہے ہماری بچیوں کو کہ آپ پہلے اپنی ایڈوکیشن کمپیٹ کریں اس کے بعد جو آپ کا شوق ہے اس میں ضرور آپ حصہ لیں اور آگے سے آگے بڑھیں بلکل اور اس کے ساتھ ہی کیونکہ جب یہ تعلیم اور اس چیز کی بات ہوئی ہے میں I don't want کہ میں یہ چیز مس کروں basically K2 نے یہ platform دی آپ سب لوگوں کو ہم لوگوں کو بھی کہ ہم لوگ آئیں اور ادھر آ کے بیٹھیں اور آپ لوگوں کو کریں تو ہم لوگ ایک چیز جو ہم لوگ جو شروع کرنے لگیں اپنے شو کے اندر وہ یہ ایک چیز ہے کہ آپ لوگ جو بھی گھر بیٹھ کے ساتھ شیئر کریں تو آپ لوگ مجھے میں اپنے فیس بک اور انسٹا گرام پہ ہوں نومان لشاری اپنا تھوڑا سا آپ اپنا ائی ڈی بتا دیں بالکل نومان لشاری ہی کے نام سے میں فیس بک پہ بھی ہوں اور انسٹا پہ بھی ہوں بالکل آپ لوگ ہمیں ویڈیوز 5 5 منٹس کی ویڈیوز بنا کے آپ مجھے یا نومان لشاری کو جو ہے آپ لوگ بھیجتے پلاس اگر ہمارے آئی ڈیوز بلد پر آلو دی پبلک اکاون لیکن اگر آپ لوگوں سے آپ کو نہیں مل رہے تو آپ لوگ کے ٹو کے پیچ پہ بھی ہمیں بھیج سکتے ہیں اور ہم آپ کا کام انشاءاللہ دکھائیں گے اچھا مجھے یہ بتائیں امبر کہ آپ سیٹسفائیڈ ہیں آپ کو مطلب جو آپ آن لائن کام کر رہی ہیں گہاک وغیرہ صحیح مل جاتے ہیں اللہ کا شکر ہے کچھ کسٹمر ہوتے ہیں جو تھوڑا بہت کرتے ہیں پرائس پہ لیکن کام دیکھ کے تو وہ پھر مطلب نہیں کرتے اب فرض کریں اگر میں اس کی بات کروں تو یہ اس کی کیا پرائس ہے اس کی پرائس ٹوانٹی فائیف ہنڈرڈ ٹھیک ہے لیکن اس کے پیچھے محنت بھی تو دیکھیں اس میں بہت ٹائم ہے اس کے اندر جو مٹیریل ہے وہ آن لائن منگواتے ہیں کیونکہ یہ ہمیں ایسے لوکل نہیں ملتا یہ اون نہیں ہے نہیں یہ اون نہیں یہ وہ دوری دوری ہے یہ بس کچھ فرینڈ کے ساتھ مل کے ہم سیکھنا سکھانا وہ بھی چلتا ہے ٹھیک ہے تو کافی چیزیں اس میں جو ہے نا ہم مل کے بناتے ہیں جیسے یہ ٹیشو بوکس آپ دیکھ لیں اس میں یہ ٹیشو بوکس ہے یہ دیکریشن دیکریشن پیس بھی ہے یہ ابھی اس کو یوز ہوئے سال ہو گیا تو اس کو میں بس جسٹ آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے لائی تھی مطلب خراب بھی نہیں ہوتا یہ ملہ کشن یہ کتنا انٹرسٹنگ کتنا مزیدار قسم کا یہ دیکھیں خواتی نزراد کتنا مزید کلرز ہیں اگر دیکھیں ٹرک آٹ ٹائپ ٹرک آٹ ٹائپ کی فیلاری ہے اچھا لوگ پسان کرتے ہیں برائیٹ کلرز اور اس طرح کی کیا کہنا اچھا میں آپ سے چیز ابھی آپ نے ذکر کیا کہ آپ فرینز اکٹھے اکثر بیٹھ کے اس چیز کو کرتے ہیں کبھی آپ نے کبھی یہ چیز سوچی ہے کہ کسی سٹیج پہ لائف کے کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ بنائیں گی کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو وقت کے ساتھ ختم ہوتی آ رہی ہے آپ لوگوں نے شاید اس لیے اس چیز کو رکھا کہ آپ کے گھر میں آپ کی امی کر رہی تھی آپ نے ان کو دیکھا اب میری امی کرتی ہیں بہت اچھی لیکن کرتی تھی وہ بھی اب نہیں کرتی ہے مجھے نہیں آتی بلکل تو ایسا ایسا بیسیکلی نمان یہ بیسیکلی وہ چیزیں جو ختم ہوتی جاری ہیں اچھا پورے ملک میں الحمدللہ ہمارا واتس اپ گروپ ہوتا ہے جس میں ہم فری ایکٹیویٹیز بھی رکھتے ہیں مل کے فرینڈز سکھاتے ہیں لوگوں کو یہ ہیڈ چوہے نا یہ میں نے کافی چالیس سے وال ہنگ ہوتی ہیں کچھ آئیڈیا لے رہتے ہیں ملکہ سکھانے کا جو عمل ہے وہ جاری ہے اور یہی ایک چیز ہے کہ ٹائم ہمارے پاس کام تھا نمان بلکل ختم ہو گیا ہم نے اپنی چیز دکھا دی میرے خیال سے نمان وہی چیز جو مجھے نمان سے ایک کہتے ہیں کہ ایک ملی ہے کہ مجھے ان کے ساتھ جب شو کرنے کو ملا تو جب آپ ان کا بہت ساری چیزیں جو انہوں نے مجھے سکھائیں اور اس کو کر کے مجھے مزا بھی آتا ہے اور مجھے خلق لگتا ہے اب میں زیادہ جب بولتی ہوں تو آپ کو مجھے دیکھ کے غصہ بھی چڑھا ہوگا کہ اس نے کیا کیا سیکھ لیا میرے سے ہر وقت بولتی ہے لیکن بلکل جو سکھانے والا ایک عمل ہے وہ مجھے لگتا ہے زندگی میں ہر ایک کی زندگی میں جاری رہنا چاہیے سیکھنے کا بھی اور سکھانے کا بھی جو بھی آپ کا ہنر ہے بڑی اچھی آپ نے بات کی جیسا ابھی انہوں نے بھی بتایا امبر نے بھی بتایا کہ جو آپ کا ہنر ہے وہ آپ نے سیکھ تو لیا لیکن اس ہنر کو آپ نے آگے ٹرانسفر کیا یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ پہ ایک طرح سے آپ پہ فرض ہو گیا کہ آپ نے جو سیکھا آپ اس کو آگے ٹرانسفر کر رہے ہیں اور بڑی دیانتداری کے ساتھ ٹرانسفر کر رہے ہیں آج کے شو کے اندر ہم نے بہت کچھ سٹارٹنگ فروم خطوط جس کو آپ نے خطو خطابت کہا تھا اس کے بعد پھر ہم نے سیکھا میں نے آج کے دل میں سیکھا بیوٹی ہیکس پر آئے اس کے بعد ہاں پر ایک بہت اچھی ڈرمیٹولوجسٹ سکن سپیشلسٹ تھیں پھر امبر ہمارے ساتھ موجود تھی تو آج بڑا مزایا ہے بہت مزایا ہے بہت کچھ تھا لیکن ابھی یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا کیونکہ ابھی تو میں اور نمال نشاری چینج لے کر آنا تبدیلی آ نہیں گئی تبدیلی آ بھئی ہے اور ہم لوگ اپنے نیک شو میں میں اور نمال نشاری دوبارہ سے کچھ بہت ہی مزے مزے کی کچھ نئی چیزیں لے کر آیا کریں گے لیکن وہ آپ کو کیسے پتا چلے گا اس کے لیے آپ کو دیکھنا پڑے گا ہمارا شو مجھے اور نمال نشاری کو فیلحال کے لیے اجازت دے لیکن ہمیں خط لکھنا بلکل مت بھولیے گا اگلے ہفتے کے لیے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ پیس